بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسانوں کی تمام پہلوں پر نظر رکھی گئی ہے اور ہر وہ عمل جو انسان کے فیدے میں ہے اس کے کرنے کا حکم ہے اور ہر وہ عمل جو انسان کو نقصان دے سکتا ہے اس کی صحت کو نقصان دے سکتا ہے اس کی اجتماعی زندگی کو اس کی معاشی زندگی کو نقصان دے سکتا ہے اس سے روکا گیا ہے آج کل کرونا کی لہر جو ہے پاکستان میں تیزی سے پھیل چکی ہے اس حوالے سے جن کی بات سند کی حیثیت رکھتی ہے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں اس وقت ڈاکٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے حکومت پاکستان اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے صدر مملکت نے متعدد پروگراموں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے خصوصی طور پر اپنا پیغام دیا ہے اور پورے ملک کے علماء و مشائخ کے ساتھ صدر محترم نے خصوصی نشست کر کے اس میں بھی کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے تعقید کی ہے اور یہ کہ علماء اور مشائخ اعظام اپنا کردار ادا کریں اسلام کسی کو نقصان دینے کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ اگر ایسی بیماری جس کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگ سکتی ہے یعنی متعددی بیماری دوسری کی طرف سرائط کر سکتی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے اور دوسرے کو اپنے قریب نہ آنے دے کرونا ایک ایسا وائرس ہے کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کس کو یہ بیماری لگی ہے اور کس کو نہیں لگی لذا جو ہدایات ماہر ڈاکٹروں نے دی ہیں ان پہ سختی سے عمل کیا جائے ان ہدایات کی خلاف ورزی گناہ ہے اور اس کی سخت سزا ہے جہاں اس دنیا میں انسان بیماری میں مبتلا ہوگا اور اسے تکلیف ہوگی و آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس جرم کی سزا دے گا ہم اپنے تمام تعلق رکھنے والے افراد اپنے تمام ورکروں اور امام خمینی ٹرسٹ کے زیر انتظام جتنی مساجد ہیں اور جتنے مراکز ہیں ان سب کو ہم نے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ نوافل اپنے گھروں پر پڑھیں اور نماز جمعہ اور نماز جماعت جہاں ضروری ہو تو اس کے لیے جو فاصلہ کہا گیا ہے اس فاصلے کی ریایت کی جائے ویسے نماز جمعہ جو ہے مستحب ہے اور نماز جمعہ بھی مستحب ہے اور کیونکہ ہمارے ہاں یا نماز جمعہ پڑھی جائے نماز زور پڑھی جائے ان دونوں میں سے ایک پڑھ لیں تو پھر دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی نماز جمعہ کی افادیت بے شک بہت زیادہ ہے لیکن اگر ایک مستحب عمل کرنے کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے تو یہ مستحب عمل جو ہے اس کا ثواب نہیں ہوگا اس لیے اس لیے ہمارے ہاں یہ واضح حکم ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کسی سے ماہ رمضان میں روزہ رکھنا تیری صحت کے لیے نقصان دے ہے تو حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے اگر ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود روزہ رکھے گا تو نہ فقط وہ روزہ اس کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا اس سے بلکہ اس روزے کی قضا بھی اسے کرنا ہوگی اور جو اس نے خلاف ورزی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور اس نے روزہ رکھ لیا تو اس گناہ کی سزا بھی اسے ملے گی اسی طرح ہے اگر نماز جماعت میں آپ شرکت کرتے ہیں یا نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ وائرس کسی کو لگ جاتا ہے اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نہ فقط آپ کی وہ نماز قبول نہیں بلکہ اس بیماری کے لگنے کی وجہ سے کہ اس میں سبب آپ بنے ہیں آپ گناہگار بھی ہیں اور اس کی سزا بھی ملے گی اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جہاں احتیاط ضروری ہے وہاں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے وہی کریم ہے وہی رحیم ہے وہ اپنے بندگان سے پیار کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کو اس کے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار اولیاء اعظام اور ان کے خاصان کا واسطہ دے کر دعا کی جائے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں اس محلق بیماری سے بچا لے اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے ان کو جلد شفاہ دے دے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے